بے پناہ احسان ہے اس رب قدیر کا جس نے اپنے فضل و کروں سے ہم جیسے بدکاروں کو اپنے پیارے حبیب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری و پاک امت میں پیدا فرمایا آج ہم سب محبوب سبحانی غوث سندانی تندیل نورانی غوث آزم شیخ محید دین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے سلسلے میں ہونے والی اس محثل میں حاضر ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مصطفیز فرمائے اور ہم سب کو اپنے بزرگوں کے عقیدے پر قائم رکھے اور ان کا باعذب بنائے ان وہابروں کا ایک مولوی تھا جیسا کہ اپنے بل اور اپنی محفل میں ہر جوہا شیر ہوتا ہے اپنی محفل میں تقریر کرنے ہوئے بڑے جوش میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ ہے کوئی غوث زندہ جو میری ایک ٹانگ توڑ دے بڑا جوش میں آیا اس نے کہا ہے کوئی غوث زندہ جو میری ایک ٹانگ توڑ دے اور کہنے کے بعد بڑا اترائیں لگا کہ دکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوا پھر پھر محفل ختم ہوئی لوگ اپنے گھر گئے کچھ عرصہ گزرا وہی مولوی راستے سے گزر رہا تھا بس سے ٹکر لگ گئی اس کی دونوں ٹانگیں ٹوڑ گئیں ہمارے اہل سنت کے ایک عالم دین نہیں دیکھ لیا انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہے کوئی غوث زندہ وہ اس کے پاس پہنچ گئے کہا بچے دیکھا اسے کہتے ہیں غوث تو نے مانگا ایک تھا اور دے دیا دو تو اللہ رب العصر ہمیں بزرگوں کی غصتاتیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے بزرگوں کا عدب کرنے والا بنائے اور صاف ستر عقیدے پر قائم و دائم رکھے